موسیقی موسیقی رنگو نور روشنیاں ہر سو نئے سال کی خوشیاں آؤ نئے سال میں نفرتیں مٹا دیں شہر کو جنت بنا دیں نئے سال کی آمد پر شہر بھر میں جشنی کا سماں بہریہ ٹاؤن میں آتش بازی کا شاندار مظاہر آسمان پر رنگو نور کی برسان نئے سال کی پہلی خوشخبری حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول چار روپے چھاسی پیسے فی لیٹر سستہ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھپوش پیسے فی لیٹر کمی مٹی کا تیل باون پیسے فی لیٹر سستہ ہو گیا پیٹرول کی نئے قیمت 90 روپے چھپوش پیسے فی لیٹر مکرر ڈیزل کی نئے قیمت 106 روپے چھاسٹ پیسے فی لیٹر ہو گئی نئے سال کی آمد پر معذور افراد کے لیے چیریٹی فی ستہ کا احتمام نئے سال کی آمد کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا فی ستہ میں شہریوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے شائقین سے خوبداد وصول کی چیریٹی فی ستہ کا احتمام اے مور فاؤنڈیشن کے جانب سے کیا گیا اور پاکستانی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے فیشن شو کا بھی خصوصی احتمام کیا گیا نئے سال کی خوشیوں میں فنکار برادری بھی پیچھے نہ رہی تماثیل ٹھیٹر میں نئے سال کی آمد پر کے کٹا گیا تقریب میں سٹیج ڈرامے میں کام کرنے والے فنکاروں نے شرکت کی پولیس نئے سال میں دفعہ ایک سو چوالیس پر عمل درامت کروانے میں ناکام نیو ائر نائٹ پر گلشن راوی کے علاقہ میں ہوائی فائرنگ ہوائی فائرنگ کی فوٹیج لاہور نیوز نے موصول کر لی نہ ون ویلنگ نہ ہوائی فائرنگ اور نہ ہوگی سریعام آتش بازی پولیس نے نئے سال کے جشن پر ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کمر کسلی منچلوں کو روکنے کے لیے شہر کے داخلیوں خارجی راستوں پر بھی کڑا پہرا دس ہزار اہلکار ڈیوٹی پر تائیرات نئے سال کا پہلا مقدمہ درج شہر میں دو ہزار انیس کا پہلا مقدمہ ساندھا تھانے نے درج کیا ملزم وقاس کے خلاف مقدمہ ناجائز اسلحہ کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا جبکہ سال دو ہزار اٹھارہ کا آخری مقدمہ تھانہ ٹاؤنشپ میں درج کیا گیا عالی صحافت اقدار کی پاسداری سال دو ہزار انیس میں بھی رہے گی جاری عوام کے مسائل اجا کرنے والا عوامی چینل لاہور نیوز دو ہزار اٹھارہ میں صحافت کے ہر میدان میں سب سے آگے رہا میانی صاحب سمیت قبرستانوں سے غیر قانونی آہاتوں کی مسماری چھپن کمپنی سکینڈل پیراغون سے مشن بیوٹی فول لاہور تک ساف پانی تجاوزات ہسپتالوں کی حالت ازار ہو یا الڈیو ایم سی میگا سکینڈل عام انتخابات کی بہترین کوریج پر بہترین چینل کا عزاز بھی لے اڑا سال بھر عوام کے بنیادی حقوق کا چرچہ عدالتوں اور ایوانوں میں ہوا تذکرہ عوام کی آواز لاہور نیوز کا عزاز نئے سال میں بھی قدمت کا عزم دوبارہ موجیں پھر سے شوٹیاں سرکاری سکولوں میں موسم سرما کی تاتلات میں اضافہ کر دیا گیا سکول اب سات جنوری کو کھلیں گے محکمہ تعلیم پنجاب نے اعلان کر دیا چھوٹیوں میں اضافہ سردی کی شدت میں اضافے کے باعث کیا گیا وزیر تعلیم مراد راس کا ٹویٹ سرکاری ڈاکٹروں کی موجیں ہسپتال ڈاکٹرز اور ملازمین کو پرارویٹ پریکٹس کی اجازت مل گئی محکمہ سیتھ نے تربیمی ایکٹ دو ہزار اٹھارہ منظوری کے لیے بھیجوا دیا میڈیکل جامعات میں بورڈ آف گورننس کی تائیناتی لازم قرار مصفدہ کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی جہوٹ ٹاؤن میں کھوکر پیلس سمیت بیگر غیر قانونی تامرات کا معاملہ اینٹی کرپشن نے کھوکر بنادران کو پوچھ گیچ کے لیے بھلا لیا سیف الملوک کھوکر، افضل کھوکر اور شفی کھوکر کو آج صبح دس بجے پہ شونے کی ہدایے ٹیکس سے بچنے کے لیے سیلز کے آزادو شووار میں ہیر بھیر جلال سنز ڈپارٹمنٹل سٹور ایف بی آر کے جال میں آ گیا ایک ہی دن میں جلال سنز کی دو برانچوں پر چھاپا دیفنس فیز فائیو اور گلوگ برانچ کا تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا گیا ایف بی آر حکام کا کہنا ہے جلال سنز گیارہ برانچوں کا چار لاکھ روپے ہی سیلز ٹیکس ادا کر رہا تھا سرد گلوگ برانچ کی گلوشتہ روز کی سیلز ستر لاکھ روپے ہوئی ایف بی آر سابق حکومت کا ایک اور منصوبہ احتساب کی زد میں آ گیا عرفہ کریم ٹاور پروجیکٹ میں بے زابطگیوں کے خلاف انکوائری شروع نیب نے پنجاب بورڈ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمن کو ریکارڈ سمیت تلب کر لیا تمام بھٹوں کو زگزگ ٹیکنالوجی پر منتقل کریں گے ہم نے پہلی بار کوشش کی اور سموک کو کابو میں رکھنے میں کامیاب رہے کروڑوں کی مشینری سابقہ دور میں منگوائی گئی مگر وہ کام نہ کر رہی تھی اس وقت لاہور میں دو پوائنٹ مانیٹرنگ سیسٹم چل رہے ہیں مشیر وزیراعظم امین اسلم کی پریس کانفرنس عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی تیاریاں مکمل مریم نواز کی کوٹ لکپت جیل میں والد سے وکلا کے ہمراہ ڈیڑھ گھنٹا ملاقات اپیل دائر کرنے کے لیے میاں نواز سے کاغذات پر دستخط کروالیے مریم نواز والد کے لیے ڈرائی فروڈ گرم کپڑے بھی لے کر آئیں کرپٹ ناصر سے چار ارب روپے سے زائد کی ریکاوری کی گئی دو ارب بائیس کروڑ فیروزپور سوسائٹی سکینڈل میں واپس لیے مارل ہاؤزنگ کیس میں تہتر کروڑ کی ریکاوری کی قومی اتصاب بیورو لاہور نے سالانہ کارکردگی کی ریپورٹ جاری کر دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد انوار الحق اہدے سے ریٹائیڈ ساتھی ججز کی جانب سے شاندار طریقے سے الویدہ نئے چیف جسٹس سردار شمیم احمد خان آج اپنے اہدے کا حلف اٹھائیں گے اور سپورٹس بورڈ پنجاب نے صبح بھر میں ٹریننگ کیمپس کا اعلان کر دیا لاہور سمیت سات شہروں میں کیمپ لگائے جائیں گے دی جی سپورٹس بورڈ ندیم سرور کی پریس کانفرنس بولے کھلاڑیوں کے تمام اخراجات سپورٹس بورڈ پنجاب برداشت کرے گا